السلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج میں آپ لوگوں کو کچھ دنیا داروں کے کامیاب اور مشہور لوگوں کے کچھ کوٹس یعنی اقوال سنانا چاہتا ہوں جن پر وہ لوگ عمل کر کے کامیاب ہوئے سکسیسفل ہوئے اور شہرت پا گئے اور آپ ساتھ ساتھ یہ بھی گوھر کریں کہ اس میں کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے پیارے نبی ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا کر گئے تھے ہم نے ابھی اس پر عمل نہیں کیا ان لوگوں نے کیا تو وہ کامیاب ہو گئے جیسے یہاں پر دنیا داروں کی بات ہو رہی ہے جیسے اے پی جی عبدالکلام کہتے ہیں کہ جلدی ملنے والی چیزیں زیادہ دن تک نہیں چلتی اور جو چیز زیادہ دن تک چلتی ہے وہ کبھی بھی جلدی نہیں ملتی اور تھومس ایڈیسن جو بلپ کے عوشکارک ہے یعنی جنہوں نے بلپ ایجاد کیا وہ کہتے کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ویکنس کسی بھی کام کو کسی بھی کام کے بیش میں ہار مان لینا ہے سفل اور کامیاب ہونے کا نسچت طریقہ یہ ہے یعنی ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ہمیشہ کوشش میں لگے رہے اور پریاس کرتے رہے بروسلی کو تو سب جانتے ہوں گے وہ بڑا فائٹر تھا وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کام کی شروعات کرنے میں یعنی حد سے زیادہ وقت لگاتے ہیں عدد سمیہ لگاتے ہیں تو آپ اس کام کو کبھی بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ بہت زیادہ سوچنا فیصلوں کو کمزور کر دیتا ہے اس لئے سمجھداری اسی میں ہے تھوڑا سوچئے بہت زیادہ سوچ کر سمیں برباد نہ کریں اور اس کام کو آج ہی سے شروع کریں رتن ٹاٹا کو کون نہیں جانتا وہ کہتے ہیں کہ میں صحیح فیصلے لینے میں یقین نہیں کرتا بلکہ فیصلے لے کر اسے صحیح کر دیتا ہوں کیسا کانفیڈنس ہے اور ایک بہت بڑے مشہور آدمی ہے ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کے جیون میں یعنی جس کے زندگی میں جتنے موڑ جتنی سمسیائے آئے گی یعنی جتنی پریشانیاں آئے گی وہ اگر صحیح ٹریک پر ہے تو وہ اتنا ہی سفل ہوتا چلا جائے گا کیونکہ ہر سمسیہ ایک موقع لے کر آتی ہے ایک چانس لے کر آتی ہے سومی ویویک آنند ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اتنے مہان آدمی ہیں تو پھر آپ ہمیشہ زمین پر کیوں بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کتنا بہترین جواب دیا کہتے ہیں کہ میں نیچے اس لیے بیٹھتا ہوں کہ نیچے بیٹھنے والے کو گرنے کا ڈر نہیں ہوتا وہ کبھی گرتا نہیں ہے یعنی خاکساری آجیزی ایمازون کے جو مالک ہے اونر ہے نام بڑا مشکل ہے اس لیے میں نہیں لیتا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت بڑی سفلتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی بہت زیادہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر فیل ہونے کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ بار بار فیل ہونے سے آپ کی کمی پتا چلتی ہے اور اس کمی کو صدار لینا ہی آپ کو بڑی سفلتہ کی طرف لے کر جاتا ہے یعنی بڑی کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے مارک زکربر جو فیس بوک کے اونر ہے وہ کہتے ہے کہ جیون کی لڑائی میں ہمیشہ تیز یا شکتی شالی یا طاقت ور آدمی ہی نہیں جیتتا بلکہ جیتتا وہ ہے جو جیت سکتا ہے جو جیت چاہتا ہے بڑی بہترین بات ہے اور ایک ہے وہ بڑے بڑے بال والے آلبرٹ آئیسٹائن ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھنے والا جھک کر چڑھتا ہے اور اکڑ کر اترتا ہے اس لئے جو انسان جھک کر چل رہا ہے تو آپ سمجھ لو کہ وہ ترقی پر ہے اوپر جا رہا ہے اور جو اکڑ کر چل رہا ہے تو آپ سمجھ لو کہ وہ تیزی سے نیچے آ رہا ہے یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے ابھی پڑھا تو آج تو کام کی باتیں لگی اور اس میں مجھے بہت ساری ایسی باتیں لگی کہ یعنی ایک تو اللہ پر ایمان اپنے آپ پر بھروسہ اللہ سے اچھا گمان مہنت کوشش توازو اچھی پلاننگ مشورہ کیا یہ سب باتیں ہمارے نبی نے نہیں بتائی کیا یہ سب باتیں قرآن و حدیث میں نہیں ہیں اسلام صرف عبادت کا نام نہیں اسلام صرف نماز زکاة حج عمرے کا نام نہیں اسلام ایک پوری زندگی کا نام ہے اس لئے آپ سمجھ لیں کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے بلکہ پیدا ہونے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک کی جو پوری زندگی ہے جو پوری حلچل ہے پوری ایکٹیوٹیز ہے اس کو کیسے صحیح طریقے سے نبانا ہے اس کا نام اسلام ہے مجھے امید ہے کہ آج کے کوٹس سے اور آج کے اقوال سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ